سن 1935 میں تعمیر کیا گیا یہ بہائی سنٹر کراچی میں موجود بہائی مذہب کے پیروکاروں کے اکھٹا ہونے کا ایک مرکزی مقام ہے بہائی دین کی بنیاد 1844 میں سید علی محمد باپ نے ایران کی شہر شیراز میں رکھی اور حضرت بہولہ کے پیش رو کی حیثیت سے تعلیمات کا آغاز کیا حضرت بہولہ نے مذہب بہائی کا اعلان 1863 میں کیا بہائیوں کی سب سے مقدس کتاب کو کتاب اکتس کہا جاتا ہے پاکستان کے بہت سے علاقوں میں بہائی آباد ہیں لیکن کم ہی لوگ ان کے عقیدے کے بارے میں جانتے ہیں بہائی اگر آپ دیکھیں انگلیش میں اگر آپ لکھتے ہیں بی اے ایچ اے آئی بہا کا مطلب ہے نور آئی کا مطلب ہے the follower of light ایک پچیس سالہ سید جس کا نام تھا سید علی محمد انہوں نے باپ کا دعویٰ کیا اس کا مطلب ہے دروازہ وہ تشریف لائیں انہوں نے یہ کہا کہ میں وہ دروازہ ہوں میرے بعد ایک اور آئیں گے جو کہ مہود اکل ادھیار ہوگا تمام ادھیان جس کے انتظار کر رہے ہیں تو اس کے انیس سال کے بعد مرزا حسین علی نوری جن کا لقب بہاولہ انہوں نے اپنا ہے بہاولہ کا مطلب ہے خدا کا نور خدا کا جلال بہائی خدا کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں اور تمام بنین و انسان کو برابر تصور کرتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ تمام مذاہب خدا کی طرف سے انسانیت کی فلاح اور بقا کے لیے بھیجے گئے ہیں لہٰذا یہ تمام مذاہب پر یقین رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی عبادت گاہوں کی دروازے تمام مذاہب کی لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں کراچی میں ایک فلاحی ادارے کے لیے کام کرنے والے بہائی پیروکار ڈاکٹر فرحات مشرقی کا کہنا ہے بہائی تعلیمات میں بچوں کی اخلاقی تربیت کو بے انتہا اہمیت دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے زیر انتظام تعلیمی اداروں میں بچوں کو باقی علوم کے ساتھ اخلاقی تعلیم بھی دی جاتی ہیں تاکہ وہ آگے چل کر معاشرے میں ایک مصبت کے دار ادا کر سکیں مختلف سرگرمیاں ہیں جس میں ہم سماعت سازی کی سرگرمیاں جنہیں ہم کہتے ہیں بچوں کی روحانی تربیت کے ساتھ کے اوپر ہم کام کرتے ہیں نوجوانوں کو باختیار بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ انسانیت کی جو خدمت ہے وہ خدا کے خدمت کی طرح ہے بہائی تعلیمات میں مردوں اور خواتین کو برابری کے حقوق دیے گئے ہیں اس لئے تعلیم کے حصول اور سچ کی تلاش دونوں کے لیے یقصہ اہمیت کے حامل ہیں بہائی مذہب کے پیروکار پاکستان میں آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی اور معاشرتی فرائز سر انجام دے رہے ہیں